موسیقی 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 موسیق کمپوزر مسٹر اروند آر سنگھ آنے والے ہیں اور انٹرویو کر رہے ہیں تو دوستوں جب کوئی سنگر آتا ہے تو میرے اندر کا سنگر والا خیلہ جاتا ہے تو میں تھوڑا سا گن گناہ لیتا ہوں کیونکہ میں ہوں باتون سنگر اور آج میں ساتھ بہت 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 سنگر آ رہا ہے تو ہم سمجھے کو برباد نہ کرتے ہیں ہمارے کیمرا ٹیم سے کہیں گے کہ ہمارے کیمرا کو موس کیا جائے تو دوستوں آج ہمارے ساتھ ہیں بولی وڈ کے جانے مانے پلی بیک سنگر مسٹر اروند آر سنگھ جی جنہوں نے بہت سارے گانے گاہیں تو آج جانتے ہیں ان کی کہانی ان کی زبانی کیونکہ ہمارے شو کا نام ہے میری کہانی میں زبانی دوستوں یہ ہے سیزن نمبر تھری سر آپ کا بہت بہت ساغت ہے ہمارے شو میری کہانی میں زبانی سر ہی تو سجل بھائی میری کہانی میری زبانی میں آپ نے مجھے بلائیا ہمارے شو کا نام میری کہانی میں زبانی تو ہم آج جانیں گے درشک ہمارے جانیں گے آپ کی کہانی آپ کی زبانی تو سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں سجل بھائی میں پریاگراد یوپی وہاں سے رہنے والا ہوں اسے پہلے الہاباد بھی بولتے تھے اسے ہم الہاباد بھی بولتے تھے پہلے اور ممبئی میں 20 سال سے ہوں اور وولی وڈ میں شرگل چل رہا ہے میں نے بہت سارے گانے پریاگراد سے ممبئی کا سفر آپ نے کیسے شروع گیا اپنی اسکولنگ آپ کی پریاگراد میں ہوئی ہو تو یہ گانے کا شوق آپ کو میوزک کا شوق بچپن سے تھا یا آپ اسکول میں آگے کیلئے یہ گانے کا شوق تھا بچپن میں ہی تھا اور وہاں سے میں پھر یہاں ممبئی آیا تو مجھے بہت ساروں لوگوں نے کہا میرے فرینڈوں نے کہ بھائی آپ تھوڑا کوشش کریے آپ اچھا گاتے ہیں اگلا ٹھیک ہے تو پھر وہاں سے شروعات میری زنی یہاں سے شروعات ہو گئی گانوں کو لکھے اور بعد میں پھر میں نے دیرے دیرے اس کو کیونکہ مجھے گاڈ گفٹیڈ ہے تو میں نے کمپوزیشن بھی شروع کر دیا اچھا تو آپ جب ریاغ راست سے مومبئی آئے تو اسٹرگل کرنا پڑا آپ کو اسٹرگل تو ہر چیز میں کرنا پڑتا ہے بہت سٹرگل کیا بہت سٹرگل بہت سٹرگل کیا آپ کی کہانی میں کچھ ہم جاننا چاہتے گے کہ کیا اسٹرگل آپ نے کیا ایسا مطلب میزک کیلئے میزک کے کمپنیوں سے ملنا لوگوں سے ملنا اپنے بارے میں بتانا بھائی میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں چلی اربین جی آپ کو جب مومبئی آ گئے اس کے بعد آپ کو پہلا بریک کس میں ملا مووی میں ملا یا پھر کوئی ایسا ہی پرائی بیڈ ایل بم گئے نہیں نہیں ہم نے جب فرسٹ جو بریک ملا تھا وہ کسی بھوچپوری مووی کیلئے ہم نے کھایا تھا اور اس کے بعد میں نے بہت سارے پرائی بیڈ ایل بم کیلئے بھی گایا اور کافی میں نے ٹی سی جگرہ کیلئے ٹیپس کیلئے میں نے پانچ پروجیک کیا آن کلک کے لئے آن کلک میں تو کبیتہ شیٹی جی تو دو شب دن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ان کے چینل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ان کا چینل بہت اچھا ہے اور بہت اچھی وہ انسان ہے ان کی جتنی تاریف کریں کم ہے سچ میں کبیتہ شیٹی جی کی تاریف تو جتنی کنو کم ہے کیونکہ وہ ایک بہتی نیک دل انسان ہے اور کامیشا لوگوں کے ہیلپ کرتی ہیں تو آگے بھرتے ہیں کہ آپ نے اپنی شروعات ایک بھوچپوری مووی سے کی دی اگر آپ اس کا نام بتانا چاہیں تو بتا سکتے نہیں تو کوئی دارت نہیں ہے اس مووی کا مجھے نام تو یاد نہیں ہے میں نے کیول گانا پلے ویک کیا تھا اس کے بعد پھر میری جنری چلیے تو آپ نے بھوچپوری سے شٹارٹ کیا ہندی بڑا سنگ آپ کو کون سا ملا ہندی بڑا سنگ میں نے جو کیا میری شروعات ہوئی ٹی سری سے دین میں نے اس کے بعد جو بھی کیا پھر میں نے ابھی رسنٹلی مجھے جو بھی زیادہ جو بلیکس ملے ہوں ابھی چار پاس سالوں میں زیادہ ملے ہیں اور اس میں میں نے میرے جو خود کے بنائے ہوئے گانے کمپوز کی ہوئے گانے میں نے کافی کیے اس میں سے بہت سارے گانے جو ہے آن کلک میزک کے لیے ہم نے کیا ہے اور ابھی رسنٹلی میں پلے بڑی بھی کر رہا ہوں اس میں جیسے ہمیش جی کے ڈائیڈے ہیں بیپنز ریشمی جی ان کے لیے بھی پلے بیٹ کیا چار پانچ گانے اور بھی بہت سارے کمپنیوں کے لیے میں گا رہا ہوں اور کر رہا ہوں اس کمپوزر موسم بہت خوبصورے تھے حسین موسم ہے تو تھوڑا باک کر کر کی بات کر لیتے تو آپ نے ہمیش کے فادر کے لیے گانا گیا تو کوئی ایسا پسند نہیں تھا گانا آپ کا جو یادگر ہوئی گانا ہو میں نے ابھی رسنٹلی آنکلی موسم بی کے لیے کیا تھا اس میں کچھ گانے ایسے تھے جو بہت ہیٹ ہوئے تھے ابھی رسنٹلی ایک گانا بہت وائرل ہوا ہے جو میرا کمپوز کیا ہوا گانا ہے تو میں چاہوں گا اگر آپ کوئی اپنے اچھے گانے کی دو لائن سنا آگا تو چلی ادھر سنتے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئی ایس کے فلم انٹرٹینمنٹ دوستو آپ سب کا آئی ایس کے فلم انٹرٹینمنٹ میں بہت بہت سواگت ہے ویڈیو کو آگے تک دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنا نہ پھولے اور بیل آئیکن بجھا دیں تاکہ آگے کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے سوروین جی آپ نے بتایا کہ آپ آن کلک کے لیے بہت سارے گانے کر رہے ہیں آپ آئیں گے سارے آن کلک پہ آئیں گے یا سارے آن کلک پہ آئیں گے کب تیسیٹی بڑا تو میں نے آپ سے مہا بھی پوچھا تھا کون سا وہ گانا آپ دو لائن یار اب سنگر ہوتے تو ہمیں بہت بہت خوش نہیں نہیں بلکل میں سنانا چاہوں گا جو اب بھی ریسنٹلی وائرل ہوا ہے گانا وہ جو میں دو لائن سنانا چاہوں گا وہ گانا ہے یہ ایک بار تو راد بن کر دیکھو میرے ساوری راد یو رو رو کہے ایک بار تو راد بن کر دیکھو میرے ساوری راد یو رو رو کہے یہ بہلا گانا جو ہے ترپتی جی اور میں نے گایا ہے ایک بات کہوں آخر جی آپ نے مجھے ممبئی میں بیٹھے بیٹھے مجھے مطرہ میں درشن کر راد جی کے اور میں آخر سے رہنے والا ہوں تو مطرہ بھر پاس میں تو اس کے لئے بہت رہن ممید میرے مطرہ گیا مجھے آنکھوں دو مگے کو گیا مجھے پیار 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 مجھ کو ہو گیا مجھے پیار 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 مجھ کو ہو گیا مجھے آپ کی آواز سنکے کسی بہت بڑے سنگر کی یاد آ رہی ہے لیکن آج بہت بڑے سنگر ہیں وہ ہے آپ کو میں چاہتا ہوں اللہ تھا دعا کروں گا کہ آپ بہت بڑا مقام حاصل کریں اور آپ نے کوئی ایسا ہندی فلم مووی جو کہ بولی ووڈ کے اچھی فلم ہو جس میں آپ نے کچھ پلیویک سنگیں کی ہو جو کہ زبردہ دٹھرا ہو یا آنے والا ہو نہیں ابھی تو ایسا کچھ نہیں کیا ہے ہم نے جو بھی ہم نے کیا ہے ابھی سارے پرائیویٹس آل بھم سے ہی ہے آل بھم کے سبا آپ نے کوئی بڑے ہندی فلم ہے جو کچھ گانا کچھ ابھی گایا ہو نہیں ابھی ایسا کچھ تو نہیں ہے جتنے بھی ہم نے کیا ہے سارے پرائیویٹس کی اور کم کم میرے نہیں کچھ تو پاسسو گانے ایس سنگر ایس کمپوزر میں نے آپ بتا دے کہ کوئی گانا آنے والا شکریہ کر کے میں سنا ہے کوئی گانا ایسا یہ وہ پہلے اچھلی ریلیز ہو چکا ہے وہ گانا اور بہت اچھا ہیٹ ہوا ہے گانا ابھی میں دو لائن گانا چاہتا ہوں دس کون کے لئے دوستوں شکریہ ساتھیوں شکریہ آپ ہی کی دیاوں نے اثر ہے کیا دوستوں شکریہ ساتھیوں شکریہ یہ گانا بہت ہیٹ ہوا تھا ایک اور ایسا سوال ہے بہت سے لوگ اس کا جواب الگ الگ ٹائپ سے دیتے ہیں تو جیسے کہ آپ سنگر بھی ہیں موسیق کمپوزر بھی ہیں تھوڑا سا ایک سوال ایسا ہے بولیوڈ میوزک بوثپری میوزک بولیوڈ سنگر بوثپری سنگر جو بھی رائٹر ہیں تو ان میں کیا فرق ہے مطلب قوالٹی وائز فرق ہے کیا لگتا آپ کو کیا کہنا چاہیے دیکھئے سوزل بھائی میں اس چیز کو لے کے میں ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا ہوں ٹپڑی نہیں مطلب آپ کی کیا رائے میں اپنے کیا رائے دوں بولیوڈ ایک الگ سبجیکٹ بھوثپری ایک الگ سبجیکٹ بھوثپری ماتر بھاشا زمین سے جڑی ہے بہت مٹھی بھاشا ہے اور ابھی اچھا ابھی اسی میں ایک چھوٹا سا سوال ہے مطلب چلیے بھوثپری سنگر کچھ پلٹے سیدھے گانے گا کے فیمس ہو رہے ہیں کچھ رائٹر ڈبل میننگ کی لیڑک لکھ رہے ہیں تو ان کو کچھ کہنا چاہیں گے کچھ کہنا چاہیں گے کچھ کہنا چاہیں گے کچھ کہنا چاہیں گے اگر ان کو وہ چیزیں اچھے لگتے تو میں کیوں کچھ کہنا چاہتے ہیں یا ممبئی میں آپ کے شکل کرنا چاہتے ہیں میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ یہاں آئیے شکل کریئے میوزک ایسا چیز ہے اسے آپ کو سیکھنا اور اس کو پینا بہت ضروری ہے میوزک اتنا آسان نہیں ہوتا لوگوں کے لئے آپ لوگ اگر اس فیل میں آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور سیکھئے ڈیسک میوزک کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر سنگنگ یا جو بھی کرنا ہے آپ کو اس فیل میں کرئے سیکھنا بہت ضروری ہے تو دوستوں اگر آپ کو ہمارے اربین بھائی کی یہ کہانی ان کی زبانی پسند آئی ہو یا انہوں کی جو جرنی ہیں وہ پسند آئی ہو اور ان کی آواز کے جو گانے پسند آئے ہو تو آپ اس اپیسوٹ کو ضرور دیکھئے گا ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور بہت ساری پراتھنا کیجئے گا دعا کیجئے گا کہ اربین بھائی بہت بڑے بڑے گانے کا اور ہم سب کو انٹریٹین کرتے ہیں تینکو سر اپنے اتنا کیجئے گا